جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ہمارے ناشتے کا ٹائم سیچڈے کو ناشتہ کا فیلیٹ ہی کیا جاتا ہے دیان بیٹے نے سموک سیلمن سکرمبل ایکس کے ساتھ کھانی تھی ہنان بیٹے نے اپنے کھانے کے لیے سیریلز ڈال لیے تھے اور میں بنا رہی ہوں اپنے اور ہسپنڈ کے لیے چاہے اور ہسپنڈ جی کا وہی فیورٹ ناشتہ ہے یا یوزلی وہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے دو فرائی سلائسز کھانے تھے اور ساتھ میں وہی اپنی ٹمیٹو والی فیش یہ فیش یہاں پہ کافی زیادہ کھائی جاتی ہے کیونکہ اس میں اومیگا تھری کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور میں اپنے لیے کچھ بھی ہاس نہیں بنا رہی یہ تھوڑا سا نان کا پیس رکھا تھا اس کو میں نے بلکل بھی ویسٹ نہیں تھا کرنا ماشاءاللہ سے اتنا اچھا نان بنا ہوا تھا تو اس کو میں نے بٹر لگا کے تھوڑا سا فرائی کر لیا اور چائے کے ساتھ کھا لوں گی فرائی نان برونٹی میں ڈپ کر کے کھا کے میں اپنی بہت ہی پرانی یاد تازہ کھا رہی ہوں نان تو اکثر گھر میں بنتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے کھانے کا کبھی حیال ہی نہیں آیا آج یاد آگیا تو میں نے کھا لیا اور باہر سردی اتنی زیادہ شدید جاری ہے کہ درہتو کی حالت دیکھ لیں کیسے جم سے گے ہوئے ہیں اتنا زیادہ مائنس ٹیمپریچر یہاں پہ مسلسل اتنے ہفتے کام ہی رہتا ہے ایسی سردی بھی بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے چونکہ سارے موسم اسی کے ہیں وہ جیسا چاہے اور جو چاہے کریں ویسے تو سردی بہت زیادہ لیکن سورج بھی نکلا ہوئے ہیں آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوگا ہم باہر جانے لگے تو یہاں پہ ہمارے نیبرز کی کیٹ اپنے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ویسے تو یہ ادھر ادھر درہتو کے اردگید گھومتی رہتی ہے لیکن ابھی شاید اس کا اندر جانے کا دل تھا تو اپنے دروازے کے باہر آ کے بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہسپنڈ کے ساتھ یہ کافی زیادہ اٹیچ ہے جو بھی اس کو پیار کرتا ہے اس کے پون کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتی لیکن میرے ہسپنڈ کو دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہوں نے پیار کیا ہمیں جلدی تھی تو یہ دیکھنا شروع ہو گئی یہ اتنے جلدی چلے گئے ہیں یہاں پہ یہ یمی ہیون کے نام سے کینڈیز کی دکان ہے یہ بچوں کے لیے واقعی ہیون ہے بچے ہمارے ساتھ نہیں تھے ورنہ وہ بھی اس دکان میں ضرور جاتے ہیں اور ان الیکٹرک سکوٹیز کا یہاں پہ بہت زیادہ رواج ہو بہت زیادہ کمپنیز نے جگہ جگہ پہ انہیں کھڑا کیا ہوتا ہے جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں اور جتنی دور تک چاہیے ہو لے کے چلے جاتے ہیں آج مجھے یہاں پہ بہت منفرید سی دکان نظر آئی اس کا نام ونٹیج گٹارز تھا پہلے تو یہاں سے عموما ہی ہمارا گزر ہوتا رہتا تھا لیکن اس کی طرف کبھی نظر نہیں گئی ونڈو سے مجھے گٹارز نظر آئے تو میرا دل چاہا کہ تھوڑا سا دیکھ لوں گٹارز کے ساتھ بزاتے ہو تو میری کوئی دلچسپی نہیں لیکن دیکھتے دیکھتے میں امیجن کا آ رہی تھی کہ جن لوگوں کو یہ پسند ہوتے ہوں گے ان کے لیے تو یہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی ہے ان کے بہت زیادہ کلرز تھے شیپس بھی ان کی مختلف تھی ایک دوسرے سے کلر کے ساتھ ساتھ ڈیزائن بھی چوز کیا جا سکتا ہے یہاں پہ اور ساتھ میں کچھ کے اوپر تو نام بھی لکھوایا جا سکتا ہے دو چار منٹ میں انہیں اچھی طرح سے دیکھتی رہی جو مجھے زیادہ اچھے لگے ان کی میں نے ویڈیو بنا لی شاپ کا سارا ڈیکور کافی یونیک سا تھا یہاں سے جانے کو دل نہیں تھا چاہ رہا گٹارز کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی زیادہ انسٹرومنٹس تھے اس شاپ میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے انہیں دیکھ کے پتا چل رہا تھا کہ وہ گٹارز کے بہت زیادہ شکین ہیں جتنے بھی جنٹس اس شاپ میں انٹر ہوئے سب کے لمبے لمبے بال تھے اور آنے والی لیڈیز کی لک بھی جنٹس جیسی تھی میں تو ایکچولی شاپ کے باہر شیڈ کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے ہسپنڈ کا انتظار کر رہی تھی شاپ پہ کام کرنے والی لیڈی نے خود سے میرے قریب آ کے مجھے ویلکم بولا اور اندر آنے کی آفر کی اس نے اتنی رسپیکٹ سے مجھے اندر آنے کو بولا تو مجھ سے ریفیوز ہی نہیں کیا گیا ہر دو چار منٹ کے لیے میں وہاں پہ رکھی اس کے بعد سامنے والی شاپ میں آگئی یہاں پہ بھی کافی زیادہ آفرز لگی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں تو نیو کلیکشن میں تھی لیکن یہاں پہ کچھ سیل والی چیزیں تھی میں نے ان چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھا تو ضرور لیکن ان میں سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہو ابھی یہاں پہ بس میں نے اپنا تھوڑا سا ٹائم پاس کرنا تھا میرے ہسپنڈ اپنا کام کر رہے تھے تو انہیں آنے میں تھوڑا ٹائم تھا باہر سردی کافی زیادہ تھی میری تو بلکل کلفی جم جاتی اس لئے میں ادھر ادھر گھومنا شروع ہو گئی یہاں پہ بہت ہی مزے کی چیز دیکھیں کہ جس طرح کے ڈریسیز ہیں ان سے میچ ماسک بھی موجود ہیں ماسک اب چونکے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں تو اس لئے انہوں نے ڈریسیز سے میچ کرنا شروع کر دیئیں دیکھ کے کافی اچھا لگا تھا مجھے تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں اور یہ جیولری بلکل اس طرح کی یہاں پہ سیمپل سی ہوتی ہے اکثر جیولری کافی سٹائلیش ہوتی اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتی ہے پہن کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہنی ہوئی ہے ایک ہماری پاکستانی جیولری ہوتی ہے اتنے تھے بڑے کنگن اور بڑے بڑے سے ہار ہوتے ہیں اکثر جب پاکستانی جیولری پہنی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز چپتی ضرور ہے یا عموماً کپڑوں کے ساتھ اٹک اٹک کے ان کے داگے بھی نکال دیتی ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری شادی والے دن میں نے ایک گلوبان پہنا ہوا تھا لٹکنے والے ہار تو کمیز کے اوپر تھے لیکن جو گلوبان تھا وہ گردن کے اوپر تھا اس نے مجھے اتنا ایریٹیٹ کیا کہ چوب چوب کے میری گردن پہ ریڈ سا مارک بن گیا جب میں پارلر سے تیار ہو کے آ رہی تھی راستے میں تو وہ مجھے بالکل نہیں چوبا لیکن جب مجھے سب کے سامنے بٹھایا گیا اس ٹائم شاید میری گردن جھکی ہوئی تھی اس ٹائم سے لے کے سسرال پہنچنے تک مجھے مسلسل چوبتا ہی رہا اس ٹائم ایسا موقع نہیں تھا کہ میں کسی کو بھولتی کہ یہ میرا تھوڑا سا ٹھیک کر دے میں نے خود سے ایک آدھ دفعہ اس کو ہلانے کی کوشش تو کی لیکن ناکام رہی ہیر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کی جیولری میں بہت زیادہ فنشنگ ہوتی ہے نہ تو کام کرتے اسے اتارنا پڑتے اور نہ ہی سوتے ٹائم جبکہ پاکستان والے گہنے جب تک پہنے رہے بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ ان اتارنے کا ٹائم کابان ہے ہم سوا دو بجے گھر سے نکلے تھے اب ساڑھے چار ہونے کے قریب ہیں جلدی جلدی سے تھوڑی سی گروسری کر کے ہمیں گھر جانے ہیں اکثر ہی جب باہر آئے ہوں تو آج کل ایسٹی میٹ ٹائم سے تھوڑا زیادہ ہی لگ جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی شاپ کے اندر کسٹمرز زیادہ ہوں تو باقیوں کو باہر ہی ویٹ کرنا پڑتے ہیں اور یہ تھوڑی بہت گروسری ہم کر کے آئے تھے ساری گروسری ہم نے بس میلی جولی شاپ سے کی تھی کچھ ایشین شاپ سے چیزیں لے لی تھی اور کچھ نارویجن دکان سے لی تھی ہماری گروسری اکثر ہی میلی جولی دکانوں سے آتی ہیں ایک دکان سے ہم نے کبھی بھی شاپنگ نہیں کی کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں ایشین شاپ سے زیادہ سستی ملتی ہیں جیسے درک لسن وغیرہ فروٹس زیادہ تر میں نارویجن دکانوں سے لیتی ہوں یہ ایشین دکانوں پر اتنے اچھے نہیں ہوتے ہمارے کچھ فروٹس اور ویجی ٹیبلز تو صرف ایشین دکانوں سے ہی ملتے ہیں جیسے ہم رود کینوں پاکستانی گاجرے گننے وغیرہ اور ساتھ میں یہ نیمکو سنیکس اور کیک رس جیسی چیزیں ہمیں ایشین دکانوں سے ہی لینی پڑتی ہیں نارویجن دکانوں سے ہمیں گوبی پالک اور بینگن وغیرہ تو مل جاتے ہیں لیکن تین دے قدو کریلے اور بینیاں وغیرہ لینے کے لیے ہمیں ایشین دکان پر جانا پڑتا ہے ایشین دکان پر آج کھجوریں بہت اچھی موٹی موٹی سے آئی ہوئی تھی ایک پیکٹ میں وہ لے آئی اور یہ ہیں بچوں کے لیے سیریلز بچوں کو تو زیادہ تر چاکلیٹ والے پسند آتے ہیں لیکن میں انہیں یہ اتنے زیادہ نہیں دیتی کیونکہ بہت زیادہ میتھے ہوتے ہیں گھر کی جو ضروری چیزیں تھیں وہ لیں تھی دودھ لیا تھا جوس لیا تھا ساتھ میں یوگرٹ وغیرہ اور کچھ فروٹس یہ لیمن اور ٹماٹرو وغیرہ کو میں اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لوں گی کچھ فروٹس وغیرہ بھی میں دو کے رکھ لیتی ہوں لیکن کچھ فروٹس کھانے کے ٹائم پہ ہی دوئے جاتے ہیں گھر پہنٹے پہنٹے ہم کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے دینر بناتی تو کافی زیادہ لیٹ ہو جانا تھا اس لئے میرے ہسپنٹ باہر سے ہی لے آئے تھے ہمارے ہاں یہ ایک حلال چکن بشلت کے باب ہے میرے ہسپنٹ اور بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے میں بھی کھا لیتی ہوں لیکن اتنے شوک سے نہیں جتنے شوک سے ماشاءاللہ وہ کھاتے ہیں پیتا بریڈ کے اندر یہ گریل چکن ہوتا ہے ساتھ میں سوسیز سیلیڈ جیلاپینیوز چیلیز اور ساتھ میں فرائز بھی اپنی مرضی سے ڈلوا سکتے ہیں جی تو یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا سنڈے کا دن آج ناشتہ ہم نے ذرا جلدی ہی کر لیا تھا سنڈے کا دن چونکہ تھوڑا سا بور ہوتا ہے دل میں سوچ رہی تھی کہ اٹھ کے کچھ بناتی ہوں لیکن ٹائم کم پڑ گیا پاکستان فون کرنے لگ گئی یہ فروزن پیسٹریز گھر میں رکھی ہوئی تھی انہیں نکالا اور بیک کر لیا یہ زیادہ تر تو میں اسی ٹائم بناتی ہوں جب ایک دم سے کبھی مہمان آنے ہو لیکن آج کل چونکہ مہمان آنے بند ہے تو اس لئے ہودی بنا بنا کے کھا رہے ہیں اور جی ابھی یہاں پہ ہمارا دینر تھوڑا سا ہیلڈی بننے والا ہے پکا اگر جنگ فوڈ ہی کھاتے رہیں تو یہ بھی اتنی اچھی بات نہیں میں تھوڑا سا ہیلڈی بنا کے بچوں کو کھلانے کی ٹرائی تو کرتی ہوں مجھے پتہ کہ بچوں کو پسان نہیں آتا لیکن پھر بھی ٹرائی کرنا ضروری ہوتا ہے دو چار ویجی ٹیبلز ڈال کے ان کے اندر تھوڑا سا چکن ڈالوں گی اور وائٹ سوس ڈال کے یہ بنا لوں گی پہلے میں نے بروکولی کو تھوڑا تھوڑا سا فرائی کیا اب گوبی کو کر رہی ہوں ویسے تو ان چیزوں کو بلانچ کر کے بھی بیک کیا جا سکتا ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا فرائی اس لئے کر رہی ہوں کہ اس سے ان کے اندر اچھی سوشبو آتی ہے بہت ہی لو ہیٹ پہ دو چار منٹ پکانے کے بعد میں انہیں ایک بیکنگ ٹرے میں ڈالتی جا رہی ہوں یہاں پہ آلوں کو بھی میں ہلکا ہلکا سا سوتے کر لوں گی جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو انہیں بھی بروکولی اور گوبی کے اندر ایڈ کر دوں گی اب یہاں پہ میں نے چیکن فرائی کرنا ہے چیکن کی سمیل کو ہتم کرنے کے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے درک لسن کا پیسٹ ایڈ کر لیا ہے پیسٹ کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں تاکہ لسن کی سمیل تھوڑی سی ہتم ہو جائے پھر اس کے اندر چیکن ایڈ کر دینا ہے چیکن ایڈ کرنے کے بعد میں دارچینی کا ایک ٹکڑا ڈال رہی ہوں اس سے چیکن میں تھوڑی سوشبو آ جائے گی چیکن جب فرائی ہو جاتا ہے تو اس کے سارے جوسیز ہتم ہو جاتے ہیں اور رول سیپرٹ ہو جاتا ہے آلوں کو میں نے کور کر کے رکھا تھا تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو اور ان سب چیزوں کے ساتھ میں ایک سویٹ کان کا ڈیبہ ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ تھوڑی سی مکرونی بوائل کرنی ہے مکرونی کو میں نے ہاف بوائل کرنے ہے کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر وائٹ سوس چانے اور انہوں نے اچھی طرح سے بیک ہونا ہے اگر ابھی سے فل کک کر دیں گے تو پھر وہ بہت ہی عجیب سی ہو جائیں گی تین ٹیبل سپون بٹر میں میں نے ڈیر ٹیبل سپون میں ڈیڈ کیا تھا اسے تھوڑی دیر کے لیے پکایا اور دودھ ایڈ کر دی ہے چار ڈیسی لیٹر دودھ اور دو ڈیسی لیٹر کریم ڈالی ہے سوس جب بوائل آنے کے قریب ہو تو اس کے اندر کالی میرچ اور نمک ایڈ کر دی ہے ساری چیزیں جب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تھوڑا سا یہ کک ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے چیز ایڈ کرنا ہے چیز چاہیں تو اوپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سوس کے اندر ڈالنے سے ایک تو سوس ٹھیک سا ہو جاتا ہے اور دوسرا سوس کا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے آنچ کو میں نے کافی سلو کر دیا ہے جو ہی چیز میلٹ ہوگا تو ہمارا سوس تیار ہو جائے گا ابھی چیز والے سوس کو میں ان ساری چیزوں کی اوپر ڈال رہی ہوں اور جو مکرونی بوائل کی تھی وہ بھی اوپر ڈال دینی ہے ابھی ان سب چیزوں کو 200 ڈگری پہ تیس منٹ کے لئے بیک کر لینا جی تو الحمدللہ سے تیار ہو گیا ہمارا دینر اور یہی پہ اجازت کا ٹائم آ گیا ہے میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں عباد رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ